اسلام علیکم کوئی ہے ان لائن اسلام علیکم جناب آپ میں سے کسی کو میری آواز آ رہی ہے کینلی مجھے تھوڑا سا پوزیٹیف ریسپونس دیکھے بتا دیں کہ آپ لوگ مجھے سن سکرے چلی جی افشان اسلام علیکم کیسی ہیں آپ جی حلیمہ اسلام علیکم وعدے کے مطابق چونکہ ہم ابھی دو تین دن سے ذکر کر رہے تھے ٹائفوائیڈ کے حوالے سے کہ جی ٹائفوائیڈ کا کیا سلسلہ ہے ٹائفوائیڈ کیوں ہو رہا ہے اتنا زیادہ پہلے ہمیں ٹائفوائیڈ کے بارے میں پتا تو تھا لیکن اتنا ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے یا اتنے کیسز نظر نہیں آ رہے ہوتے تھے آج کا میرے سیشن کا سب سے پہلے میں مقصد کلیئر کرنا چاہوں گی آپ سب کے سامنے والیکم السلام صدف صدرہ اور جتنے بھی لوگ آتے جا رہے ہیں میں یہ چاہ رہی ہوں کہ زیادہ زیادہ لوگ جوائن کر لیں تو ہم مدے کی بات شروع کریں جو ہمارا بیسک مقصد ہے دیکھیں آج یہاں پر آنے کا مقصد ہم میں خود بھی ایک مدر ہوں جو اچھ 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 سے بلانگ کرتی ہوں اور جس طریقے سے اپنے بچے کو لے کر میں کنسرن ہوں ویسے ہی آپ سب کے بچوں کو لے کر بھی میں کنسرن ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جی کچھ کوئریز ہیں جو ہمارے دل و دماغ میں کلیئر ہوں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حفاظت کے حوالے سے ہم یہاں پر کسی کے رپریزنٹیٹف نہیں ہیں نہ ہمیں کسی نے بٹھایا ہے کہ جی ابھی آپ جا کر یہ بات بولیں نہ اسکول کے بحاف پہ نہ ہی ہم گارمنٹ کے کسی بھی ادارے کے بحاف پہ یہ ہمارے ایک پرسنل ڈسکیشن ہے جو ہم پیرنٹس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں بینگ پروفیشنل لوگ میرے پاس آتے ہیں مجھ سے مشورہ مانگتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں ٹائفوئیڈ کے حوالے سے کیونکہ ہمیں ہمارے اردگرد میں ہمارے محول میں بہت سارے لوگ اس بیماری میں خاص کر بچے اس بیماری میں مبتلہ نظر آ رہے ہیں تو میں یہ چاہوں گی کہ جی جس حد تک ممکن ہو سکے ہم آپ سب مل کے اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکیں اگین بار بار ایک بات بولوں گی میں کسی بات پر یہاں پر آپ کو ایمفیسائز نہیں کر رہی لیکن مقصد صرف چیزوں کو کلیر کرنا ہے مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے طور پر بھی جانچ پائیں کہ بھئی کیا سلسلہ چل رہا ہے جناب والیکم السلام اچھے خاصے لوگ ماشاءاللہ جوائن کر چکے ہیں تو میں تھوڑا سا پہلے ٹائفوئیڈ کے بارے اچھا آپ لوگوں کے جو سوالات ہوں گے ان کو میں بائی دا انڈ ضرور آنسر کروں گے انشاءاللہ پہلے میں آپ لوگوں کو بیسک کچھ معلومات دینا چاہتی ہوں جو کسی بھی ایک میرے حساب سے ایک لے مین کو پتہ ہونی چاہیے اس بیماری کے حوالے سے احتیاط اس کے بعد پھر علاج اور باقی ساری چیزیں اچھا ٹائفوئیڈ کے حوالے سے ٹائفوئیڈ کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ٹائفوئیڈ کا بخار فائزہ ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ سبوں کے دل و دماغ میں ٹائفوئیڈ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ ساری کلیر ہوں ٹھیک ہے تو ٹائفوئیڈ کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ایک قسم کے مخصوص بیکٹیریا کی مدد سے ہوتی ہے جس میں آنٹوں میں انفیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آنٹوں میں انفیکشن ڈیولپ ہونے کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ کئی قسم کے مختلف مسائل کا شکار ہوتا ہے کئی پرابلمز جو ہیں وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو بینگ پیرنٹ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں بلکل ابتدا سے تو بینگ مدر ہم آپ پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بچے میں ہماری چینجز نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ کونسی ایسی علامات ہیں جس کے اوپر ہم ہوشیار ہو جانے چاہیے کہ کہیں بچہ ہمارا ٹائفوائیڈ میں مبتلا تو نہیں ہو رہا جیسے کیونکہ فل بلون انفیکشن ہونے میں ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی بچے کو جو ہے یہ مل جاتا ہے جراسیم تو بچے کے اندر جو ہے علامات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں علامات کیا ہوتی ہیں کہ جی بھوک کا کم لگنا اچھا لوگ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں سوپر ٹائفوائیڈ کے بارے میں اس کے بعد آج کے واقعے کے بارے میں اس بارے میں میں بات کروں گی لیکن پہلے پلیز سوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ٹائفوائیڈ کے لیے آپ لوگ اپنے بیک آف مائنڈ میں پرپیار کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر ایک اویڈنیس سیشن ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے وی آر نوٹ رننگ اینی کمپین وی آر گووائیڈنیس سیشن تو اس کے علامات میں پہلی علامات آ جاتی ہے کہ جی بچے کو بھوک کم لگ رہی ہوتی ہے آپ میں سے کسی کا بھی بچہ گرہی کمپلین کر رہا ہوتا ہے کہ بھوک کم لگ رہی ہے تو یہ آپ کے لیے آج کل ایک الارمنگ سائن ہونا چاہیے نمبر ٹو پیٹ میں درد کی آن این آف کمپلین کرنا کہ بچہ آن این آف کمپلین کر رہا ہے کہ اس کو پیٹ میں درد چل رہا ہے سر میں درد کا ہونا پورے جسم میں درد کا ہونا اچھا اس کے بعد جو سیزنل چینجز آتے ہیں لائک فیور اس کے بعد خانسی زکام یہ ساری بھی ٹائفوئیڈ کی علامات میں سے ہو سکتی ہیں فیور جو اس میں ہوتا ہے وہ ہائی گریٹ پہ جارہا ہوتا ہے ہنڈرین تھری ہنڈرین فور تک جارہا ہوتا ہے پھر ان یہ اگر علامات آ رہی ہیں تو آپ کو علام ہونا چاہیے try to visit your doctor as early as possible یہ مت سوچیں کہ جی بچہ تھکا وہ ہے یا کچھ گربل کھالی تو پیٹ میں درد ہو رہا ہے ڈاکٹر کو ضرور وزٹ کر لیں وجہ بتانے کے صرف یہ ہی ہے کیونکہ ٹائفوئیڈ کی کیسز اتنے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا اک کا دکھا سننے میں آتے تھے تھوڑا سا اگر میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ تقریبا آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں ٹائفوئیڈ تھا ہمیشہ سے تھا لیکن اس کے جو اقسام تھیں وہ مختلف تھیں وہ آسانی سے انٹیبائٹک سٹریٹ ہو جاتی تھی لیکن دو ہزار سولہ سے کچھ ایسے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں جو ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے جس کی آپ لوگ سوپر ٹائفوئیڈ جس کو کہتے ہیں وہ ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ کہلاتا ہے ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائفوئیڈ جو ہے وہ ٹائفوئیڈ کے ایک بہت خفناک قسم ہے یا یہ اس وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کا ٹائفوئیڈ کا ٹیسٹ تو پوزیٹیو آ جاتا ہے ڈاکٹر انٹیبائٹک شروع کر دیتا ہے لیکن وہ ریسپونڈ نہیں کر رہا ہوتا اس کا بخار نہیں اتر رہا ہوتا تو اس کی وجہ یہ ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ہے ٹائفوئیڈ ہے کہ جو ہر قسم کی انٹیبائٹک کو نہیں ریزسٹنٹ کرتا دوسری یہ بھی ہے کہ جب بچہ جو ہے ٹائفوئیڈ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جب اپنے جی پیز کے پاس جا رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو بیجا انٹیبائٹک کا استعمال بھی اس کے اندر قوت مدافعت پیدا کر دیتا ہے کئی انٹیبائٹک کے لیے اور اس کو نتیجتاً بہت ہیوی ڈوز کے پر جانا پڑتا ہے اچھا ڈی اکس آر کے ہم جو بات کر رہے ہیں جو ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ آئفوئیڈ ہے یہ ایک اس حوالے سے خوفناک ہے کیونکہ اس کا علاج بہت جو ہے وہ گنا چونا ہے باقی ٹائفوئیڈ بہت ساری انٹیبائٹک کو رسپونڈ کرتے ہیں لیکن ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ جو ہے وہ صرف ایک سدو انٹیبائٹک کو ہی تو یہاں پر بھی وہ ڈاکٹر جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بچے کو اس انٹیبائٹک سے فرخ نہیں پڑتا اب ہم نے بات کر لی تھی ٹائفوئیڈ کے حوالے سے کہ جی ٹائفوئیڈ کی علامات کیا ہیں ٹائفوئیڈ کی ڈیوریشن کیا ہے جب اس کے جراسین کسی بھی وجہ سے بچے کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہ ایک ہفتے سے لے کر کے چار ہفتے تک اس کے خون میں موجود رہتے ہیں وہ اپنے اثرات دکھا رہے ہوتے ہیں کئی خصم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کے ذریعے اچھا ان میں سے کئی خصم آپ لوگ سب مجھے دیکھ رہے ہیں ہلو آپ لوگ کو میری آواز آ رہی ہے کیا ہوا بیٹے آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے اوکی ٹھیک ہے ہاں تو ہم بات کر رہے تھے ٹائفوئیڈ کی آپ کو بتا دی کہ جی بیسک علامات کیا آتی ہیں ان علامات کے ساتھ اگر آپ کا بچہ آپ کو بتاتا ہے کوئی ایسی علامت آپ نوٹ کرتے ہیں تو کائنڈلی کائنڈلی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے کہ جی کتنے سے کتنے دورانیاں تک یہ انفیکشن رہ سکتا ہے تو یہ دورانیاں جو ہے وہ ایک ہفتے سے لے کر تقریباً تین سے چار ہفتے تک رہ سکتا ہے اب اس کی کنفرمیشن کس طریقے سے ہوتی ہے تو اس کی کنفرمیشن کے لیے آپ کا ڈاکٹر بلڈ ٹیسٹ سٹول ٹیسٹ یورین ٹیسٹ کئی مختلف قسم کے ٹیسٹ کرتا ہے جن کی مدد سے ٹائفوئیڈ کی کنفرمیشن ہوتی ہے اب جناب بات آ جاتی ہے کہ ٹائفوئیڈ کے جراسیم آئے کہاں سے کیوں ٹائفوئیڈ سپریڈ ہو رہا ہے ٹائفوئیڈ کا جو سپریڈ کا ذریعہ ہے وہ ہے اوروفیکل روٹ اوروفیکل روٹ کا مطلب ہے کہ کہیں سے بھی غلازت اگر کھانے میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے ایک ایسا انسان جو ٹائفوئیڈ میں مبتلا ہے جس کے اندر ٹائفوئیڈ کے جراسیم موجود ہیں اس کی غلازت کسی بھی طرح کھانے یا پانی میں شامل ہو جاتی ہے تو دوسرا شخص اس سے متاثر ہو سکتا ہے اچھا اب اس کے لیے ہمارے پاس جس چیز پہ میں بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب بھی بہت زیادہ فوکس کریں وہ ہے کہ ہمیں کیا احتیاط کرنی ہے کیا چیزیں ہمیں اس کے ساتھ کنٹینیو کرنی ہیں ہمیں احتیاط سب سے پہلے اب اس کے روٹ کو توڑنا ہے ٹھیک ہے اس کے روٹ کیا ہے اس کا روٹ اورو فیکل ہے تو اگر ہم خیال کریں گے کہ ہم جو چیز کھا رہے ہیں اس میں کوئی ایسے چانسز نہ ہوں جو افیکٹڈ ہیں تو ہم کافی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں بچوں میں سب سے پہلے سب سے پہلے پانی کا استعمال پانی لازمی بوائل کر کے دیں آپ کوئی سب بھی منرل وارٹر استعمال کر رہے ہیں کتنی بھی ملٹائنائشنل کمپنی کا لیکن پانی آپ نے بوائل کر کے دینا ہے یاد رکھئے احتیاط علاج سے بہتر ہے ٹھیک ہے تو احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے پانی کا اوبال کر استعمال کرنا پانی کا اوبال کر استعمال کرنے کے بعد دوسری چیز جو میں ہر ایک کو کہتی ہوں وہ یہ کہ بچے کو آپ جو ہے اس کو پروپر ہینڈ واشنگ سکھائیے کہ واش روم سے فارع ہونے کے بعد کس طرح سے ہاتھ دھونے ہیں نمبر ٹو یہ کہ ہاتھ دھونے کے ساتھ سینٹائزیشن کا اس کو بتائیے کہ بھائی جب بھی آپ نے اگر کوئی پبلک ٹوائلٹس یوز کرنے ہیں تو آپ بعد میں ہاتھ اپنے سینٹائز کریں ہر پیرنٹ کو چاہیے کہ اپنے بچے کے پاس ایک چھوٹی سینٹائزر کی باٹل ضرور رکھے کیونکہ بچے سکول میں جاتے ہیں واش رومز یوز کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ بچے گندے ہاتھوں سے ٹیپ وغیرہ کو ٹچ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹیپ کو انہوں نے ٹچ کیا دوسرے بچے نے آکے اس ٹیپ کو ٹچ کیا انفیکشن کروس ہو سکتا ہے وہ بچہ جو ہے آرام سے آکر کچھ کھائے گا نکال کر انفیکشن اس کے پیٹ میں جا سکتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اپنے بچے کو ہینڈ واشنگ پراپر سکھانی ہے کہ ہاتھ کیسے دھونے ہیں ہینڈ سانیٹائزیشن آپ کو سکھانی ہے کہ جی واشنگ سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنے ہینڈ سانیٹائز کریں کچھ کھانے سے پہلے ہینڈ لازمی سانیٹائز کریں especially if you are out of the home اچھا تیسری چیز یہ کہ safe food safe food ایک اتنی important چیز ہے کہ اگر آپ خود بھی سمجھ لیں اور بچے کو سمجھا دیں کہ جی safe food کیا ہے تو آپ بھی محفوظ رہیں گے آپ کا بچہ بھی محفوظ رہے گا taifoids سے کوشش یہ کریں کہ بزار کا کچھ نہ دیں آج کل کچھ بھی نہ دیں کیونکہ ہم بچوں کو کئی چیزیں ہمارے بچے ہم سے زد کرتے ہیں ہم آپ کو بچے جو ہے ان چیزوں کے استعمال کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بہار جہاں سے آپ کو کھانا لے رہے ہیں یا جو وہ غزہ جس نے بھی بنائی ہے وہ taifoids میں دو ہفتے پہلے مبتلا رہا ہو تین ہفتے پہلے مبتلا رہا ہو اس کے سٹول کے اندر پوزیٹیو آتے رہتے ہیں اس کے بلڈ میں وہ انفیکشن موجود ہوتا ہے اور اگر اس نے وہ گندے ہاتھوں سے وہ کھانا پرپیئر کیا ہے تو وہ آپ کے پیٹ میں آپ کے بچے کے پیٹ میں جا سکتا ہے اور بچہ taifoids میں مبتلا ہو سکتا ہے صاف پانی واشروم کے یوز کرنے کے بعد ہاتھ کیسے دھویا جائے ہاتھوں کی سینٹائزیشن کھانا کھانے سے پہلے لازمی ہاتھ دھونا اور ہاتھوں کو سینٹائز کرنا باہر کے فوڈ کو آوائیڈ کرنا جس حد تک ممکن ہو سکے ٹھیک ہے جس حد تک ممکن ہو سکے اسپیشلی فور دا کپل آف منس تو جس حد تک آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد safe water پانی بھی کہیں کا استعمال نہ کریں آپ کہیں جائیں اپنا پانی ساتھ لے کر جائیں بچہ کہیں جائیں اپنا پانی ساتھ لے کر کے جائیں یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے آپ کو کافی حد تک safe کر سکتے ہیں ٹائفوائیڈ میں مبتلا ہونے سے یہ تو ہو گئی احتیاطی تدابیر اچھا اس کے بعد آ جاتی ہے vaccination کا جو آج کا ہمارا بڑا hot topic چل رہا ہے بلکہ vaccination سے پہلے میں تھوڑا سا ایک بات آپ کو اور بتاؤں گی کہ جی اگر بچہ ٹائفوائیڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک بچہ ٹائفوائیڈ میں مبتلا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اگر گھر میں ایک بچے کو ٹائفوائیڈ ہے اور باقی لوگوں کو کیسے safe کیا جائے تو سب لوگوں نے گھر میں بھی وہی practice کرنی ہے جو ہم نے باہر کے لیے بتایا ہے کہ ہاتھوں کو بار بار صحیح سے دھونا جو بچہ ٹائفوائیڈ میں مبتلا ہے وہ جب بھی واش روم جائے واش روم سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے ہاتھ properly واش کرے اور ہمیشہ ٹیشو سے وائپ کر کے اس ٹیشو کو پھیک دیں ٹوبل سے نہ ڈرائے کریں نمبر ٹو سینٹائز کر کے گھر میں نارملی آگے پیچھے گھومیں تاکہ کسی تک وہ جراسیم نہ پہنچ سکے غزہ کے ذریعے نہیں جاتا ٹائفوائیڈ کا مرض غزہ کے ذریعے نہیں جاتا کہ جی آپ نے کوئی گلاس شیئر کر لیا یا ایسا کچھ بھی چھیکنے سے کھانسنے سے غزہ کے ذریعے نہیں جاتا یہ صرف اورو فیکل روٹ ہے کہ بچے کی غلازت جو اس کے پخانے کی صورت میں ہوتی ہے اگر اس میں جراسیم کسی کے جو ہے وہ غزہ میں یا پانی میں شامل ہو جائے بچے کو جب ٹائفوائیڈ ڈائیگنوز ہو جاتا ہے تو علاج اس کا آسان ہے انٹی بائٹکس ہے مگر 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 انٹی بائٹکس کا آپ کا پریڈیارٹریشن آپ کے بچے کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کون سی انٹی بائٹک کتنے دورانیے تک کھلانی ہے بخار ختم بھی ہو جائے تب بھی آپ کو کورس پورا کرنا ہے کیونکہ ٹائفوائیڈ کے جراسیم بچے کی آنٹوں میں رہتے ہیں موجود اور وہ بچے کو سمٹم لیس ہو جاتا ہے بچے کو علامات نہیں آ رہی ہوتی فیور اتر جاتا ہے اس کا لیکن جراسیم اس میں موجود رہتے ہیں تو انٹی بائٹک کا کمپلیٹ کورس ہونے دیں آپ نے سنا ہوگا کہ جی ٹائفوائیڈ کا ریلاپس ہو گیا مطلب ٹائفوائیڈ کے بعد دوبارہ ٹائفوائیڈ ہو گیا تو اس کی پہلی وجہ یہی ہے ریلاپس کی کہ اگر انٹی بائٹک کا کمپلیٹ کورس نہ کروایا جائے جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کر رہا ہے تو ٹائفوائیڈ ریلاپس ہو سکتا ہے ٹائفوائیڈ ریلاپس ہونے کے ساتھ ساتھ اور دوبارہ جو ریلاپس ہوتا ہے وہ بہت شدت کے ساتھ اس کا کمبیک ہوتا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ نئے سیرے سے دوبارہ سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ زیرو کے لیول سے آپ نے دوبارہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنی ہے تو وہ میری بہنیں جن کے بچے ٹائفوائیڈ میں مبتلا رہے ہیں ٹائفوائیڈ ہوا ہے وہ بہت احتیاط کریں کہ جی بچے کو آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے غزہ کا بہت خیال رکھنا ہے پانی کا بہت خیال رکھنا ہے اور آپ کو بہت اس کے ساتھ کیئر کرنی ہے کہ اس کا ریلاپس نہ ہو سکے دوسری چیز آ جاتی ہے کہ اگر بچہ ٹائفوائیڈ میں مبتلا ہے تو کیا غزہ کیسی غزہ کا اس کے ساتھ استعمال کروائی جائے ٹائفوائیڈ چونکہ ایسا انفیکشن ہے جو آنٹوں میں پرورش پاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کی آنٹوں کو انٹسٹائن کو اس کے گیسٹر انٹسٹائنل ٹریک کو آپ نے کمفرٹیبل رکھنا ہے بچے کو آپ نے سوفٹ فوڈ دینا ہے ایک وقت میں کم غزہ دیں سمال فریقوینٹ میلز اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ٹائفوائیڈ میں ہے ٹائفوائیڈ سے ریکاور ہوا ہے ریکاور ہونے کے بعد بھی کم از کم مہینے دو مہینے آپ نے اس کو سوفٹ فوڈ پر رکھنا ہے جنٹل فوڈ پر رکھنا ہے جو ایزی فور ٹمی ہو اور سمال سائز میل بچہ نہیں حضم کر سکے گا ٹھیک ہے اچھا اس میں آپ نے جو ہے ہلکی چیزوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ گھر کی بنیوی باہر کا تو آپ کو بلکل بھی نہیں دینا میں جناب ویکسین کے بارے میں بلکل بتاؤں گی سب کچھ ویکسین کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے جس حد تک ہم ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جو ابھی اس پر مبتلا ہیں ان کے حوالے سے میں کچھ چیزیں کلیئر کر لوں پھر میں آگے وہاں تک پہنچتی ہوں کہ نرم آپ کو غزہ دینی ہے ٹھیک ہے کاربو ہائیڈریٹس کا استعمال کے چاول کا استعمال آپ بچے کو کروا سکتے ہیں کوئی چاول میں ریسٹرکشن نہیں ہوتی سوفٹ ہوتا ہے ایزی ڈائیٹ ہوتی ہے کہ جی بچہ کھا سکتا ہے اچھا ایزی ڈائیٹ کے علاوہ ہم اس میں بات کرتے ہیں کہ جی کیونکہ پیرنٹس ماں بہت پریشان ہوتی ہیں میرے پاس آتی ہیں میری پریکٹس میں سرم چاولہ بنا کر کے دیں جیسے کہ ہم کھچڑی نورملی ہماری بہت ایزی ڈیش ہے دلیہ لیکن بلکل گلا ہوا بلکل گلا ہوا اس کے بعد پورج ہو گیا پھلوں کا استعمال بٹ رمیمبر سمال فریقوینٹ میلز کم مقدار میں ایک دفعہ میں دینا ہے بہت زیادہ نہیں دینا یہ مت سوچیں کہ زیادہ خوراک دیں گی تو بچہ جو ہے وہ جلدی سہتیاب ہوگا نو خدا نقصہ ریلیپس پاسیبل ہے بچے کی آتیں متاثر ہیں اس کی آتیں کمزور ہیں وہ نہیں حضم کر سکتی پھلوں کا آپ نے استعمال کروانا ہے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال ٹھیک ہے جتنا آپ پانی اور مشروبات جتنے مشروبات دینا چاہیں سوپ ہو گئے جوسز ہو گئے فروٹ جوسز ہو گئے سبزیوں کی یخنی ہو گئی میکسیمم اس کا جو ہے وہ آپ استعمال کروائیں تاکہ آپ کا بچہ جلد از جلد ریکاور کر سکے ہمارا مقصد ہوتا ہے بچے کے اندر نہ صرف جراسیم کا خاتمہ بلکہ قوت مدافعت کو بلڈ اپ کرنا سبزیوں کی یخنی بھی بہت یوسفل رہتی ہے ہلکے بسکٹس جو لائٹ بسکٹس ہوتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں بریڈ دے سکتے ہیں جیم دے سکتے ہیں اب کیا چیز نہیں دینی سٹرکٹلی سب سے پہلی چیز فرائیڈ فوڈ بچہ نہیں حضم کر پائے گا ٹھیک ہے وہ بار بار کونسٹیپیشن یا ڈائریا کا شکار ہوگا نامبر ٹو ہیوی میلز ٹھیک ہے بزار کی آپ کوئی بھی چیز کسی بھی خسم کی آپ نے اس کو غائیڈ کرنی ہے فرائیڈ فوڈ آپ نے اس کو نہیں دینا مرچوں والی غزائیں کیوں کیونکہ بار بار میں بتا رہی ہوں ٹائفوائیڈ بیماری ہے آتوں کی آتیں کمزور ہو جاتی ہیں یہ سمجھ لیں کہ آتوں کا حل وہ ہوتا ہے جو ایک چھوٹے بچے کی آتوں کا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو مرچے دیں اگر آپ نے اس کو چکنا دیا تو اس کو حضم نہیں ہوگا جو انٹیبائٹک آپ نے دی ہے وہ جراسیم کو ختم کرنے کو دی ہے ٹھیک ہے لیکن جو آتوں میں کمزوری آئی ہے جو زخم بنے ہیں وہ وقت لیتے ہیں ہیل ہوتے ہوتے تو مرچوں والی غزائیں نہیں دینی کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنی لائٹ آپ فوڈ دے سکیں گوشت کا استعمال بھی اوائیڈ کریں ٹھیک ہے پروٹینز دینے ہیں دالوں کی فارم میں دے دیں تھوڑی یخنی کی فارم میں دے دیں لیکن گوشت کا استعمال بھی اوائیڈ کریں کیونکہ ہر وہ چیز جس میں زیادہ فائبر ہے وہ بچے کو مشکل سے حضم ہوگی اس وقت میں زیادہ گھی کا استعمال زیادہ تیل کا استعمال اور ہائی فائبر ڈائٹ نہیں دینی سمال سوفٹ ڈائٹ دینی ہے جس میں سوفٹ فوڈ ہو جو بچے کو بہت آرام سے حضم ہو سکے اچھا جی اب بات آ جاتی ہے ویکسینیشن کے اوپر ٹھیک ہے یہ لوگوں میں ویکسینیشن کو لے کر کے بہت سارے کوئیریز چل رہی تھیں لوگ کافی پریشان تھے کہ جی ویکسینیشن کا کیا کرنا ہے کرنا ہے کہ نہیں کرنا دیکھیں بچہ آپ کا ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے کوئی بھی شخص آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کر سکتا ہے لیکن فیصلہ آپ کو کرنا ہے تھوڑا سا آپ چیزوں کو سرچ کر کے صرف سنی سنائی باتوں پہ نہ جائیں تھوڑا سا سرچ کریں اور ایک بات جو میں ہر مدر کو ریکمینڈ کروں گی کہ ویکسینیشن کے ٹائم پہ آپ اپنے بچے کے ساتھ موجود ہوں ٹھیک ہے آپ کہیں سے بھی ویکسینیشن کروائیں اس کے لیے آپ کو چونکہ ابھی گورنمنٹ نے بچوں کے ویکسینیشن ہوگی میں خود بھی وہاں جاؤں گی ویکسینیشن کے ٹائم پہ آپ کو چیک کرنا ہے اس ویکسین کو ٹھیک ہے اس کی ویلیڈیٹی دیکھنی ہے اس کی ایک سپائری چیک کرنی ہے کیونکہ اٹھ شوڈ بی سیلڈ وہ پوری ایک سیلڈ ویکسین ہونی چاہیے آپ پرائیوٹ سیٹ اپ میں لگائیں آپ گورنمنٹ سیٹ اپ میں لگائیں کیونکہ پہلے تو یہ ایک لیمیٹڈ ایریاز میں تھی لیکن اب پرائیوٹ ہاسپٹلز میں بھی ہے جتنے ویکسینیشن سینٹرز ہیں سندھ میں ان تمام میں یہ اویلیبل ہے گورنمنٹ سیٹ اپ میں فری آف کاسٹ ہے اور پرائیوٹ سیٹ اپ جو ہے وہ صرف اور صرف ویکسینیشن لگانے کے سروس چارجز لے رہے ہیں ویکسینیشن کی پرائیس کہیں پر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ گورنمنٹ نے آپ کے لیے ایک فیسلیٹی پروائیڈ کی ہے تھوڑا ساگر میں آپ کو بیگراؤن بتاؤں اس حوالے سے ویکسینیشن کے حوالے سے کہ ابھی تک ہمارے بچوں کی جو ویکسینیشن ہوئی ہے میرے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ ویکسینیشن ہم نے کروائی ہے ٹائفوائیڈ کی بھی جو ای پی آئی پروگرام ہوتا ہے جس کا ویکسینیشن کارڈ آج مجھے کئی مدرز نے شو کیا کہ بھائی ہمارے بچے کی یہ ویکسین لگی ہوئی ہے یا ٹائفوائیڈ کی ویکسین لگی ہے تو ٹائفوائیڈ کی ویکسین کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جی ٹائفوائیڈ کی ویکسین جو تھوڑا سا بیگراؤن کے حوالے سے ذرا سا پیچھے جاؤں گی میں کہ ٹائفوائیڈ کی ویکسین پہلے جب دی جاتی تھی بچے کو جب بچہ اوپر یہ غزہ استعمال کرنا شروع کرتا تھا دو سال کی عمر کے بعد ٹھیک ہے کیونکہ اس کا روٹ اوروفیکل ہے کہ باہر کا کھانا کھائے گا تو جراسیم آ سکتے ہیں جب تک بچہ ماں کے دودھ پہ ہے جراسیم کا مسئلہ نہیں ہے لیکن گریجولی وہ جراسیم سٹرانگ ہوتے چلے گئے ٹھیک ہے وہ جراسیم جو ہے بچوں کے غزہ کی ہابٹ بھی بدلتی چلی گئی اب سکس منس کی ویننگ پہ بچے ہر قسم کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں جراسیم آنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے نمبر ٹو یہ کہ ریزسٹنٹ ہمارے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے کئی قسم کی ایسی ہماری باڈی جو ہے اس کی قوت مدافعت کم ہو رہی ہے اور جو جراسیم ہیں ان کی قوت مدافعت وہ ان کی قوت بڑھ رہی ہے ان کی قوت بڑھنے کی وجہ سے ہماری باڈی اس کو فائٹ نہیں کر پاتی دو ہزار سولہ میں آپ کو میں مزید کی بات بتاؤں کہ ہیدر آباد کے اندر کیونکہ تھوڑا ریسرچ اب چونکہ فیلڈ ہے میری تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے پڑھ رہا ہوتے ہیں سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہیدر آباد میں ایک کیس ڈیاغنوز ہوا تھا ڈی اکس آر کا کہ ڈاکٹر نے ٹویٹ کیا پیشنٹ کو ٹائفوئیڈ کا جو بیسک پہلے ٹیسٹ ہوتے تھے میں کسی انویسٹیگیشن کا نائم نہیں لوں گی کیونکہ میں یہ چاہوں گے کہ یہ باتیں چیزیں آپ آباد میں ایک کیس ڈیاغنوز ہوا جس میں بچہ ریسپونڈ نہیں کر رہا تھا رپیٹیٹیو تھرپی سے تو پھر ہی بات پتا چلی کہ جی یہ تو ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ کوئی ایک نئی قسم آگئی ہے جراسیم کی اچھا لیکن بلیو می دو ہزار نومبر دو ہزار سولہ سے لے کر اب تک ابھی تک یہ دو ہزار سولہ تک وہ زیرو تھا دو ہزار سولہ سے لے کر اب تک تقریباً دس ہزار کیسز سندھ میں آگئے ہیں صرف سندھ میں بتا رہی ہوں آپ کو میں جس میں سے تقریباً سکسی سیونٹو سکسی نائن پرسنٹ کراچی میں موجود ہیں ٹھیک ہے لوگ یوں پریشان ہیں کہ گورنمنٹ کو کیا پڑی ہے ویکسین بنانی کی گورنمنٹ نے کیوں ویکسین بنائی میں اپنی سمجھ کی حوالے سے آپ کو بتا رہی ہوں آئم نوٹ کنونسنگ یوں کہ جاؤ اور لگاؤ لیکن انفرمیشن کا صحیح انفرمیشن کا پاس کرنا بھی میرے حساب سے صدقہ جاریہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ نے پھر اس حوالے سے ویکسین ڈیولپ کی پریویسلی جو بھی ویکسین تھی ٹائفوئیڈ کی اس میں ڈی اکس آر کی کوریج نہیں تھی وہ سمپل ٹائفوئیڈ کو کوریڈ کرتی ہے وہ ڈی اکس آر کو کوریڈ نہیں کرتی and I'm sure کہ آگے جو ای پی آئی کی ویکسینز آ رہی ہیں وہ ڈی اکس آر کو کور کریں گی لیکن اب جو گورنمنٹ نے اسی لئے اقدم سے ایکٹیو ہو گئی ہے کہ اتنے کیسز آ گئے ہیں کہ یہ ایک alarming sign ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ ایک alarming sign ہو گیا ہے کہ جی اب ڈی اکس آر آ رہا ہے تو اس کے لئے کیا کیا جائے ڈی اکس آر کہاں پر آیا ڈی اکس آر آیا پاکستان میں ڈی اکس آر آیا اچھا اب یہ حوالہ ہو گیا ڈی اکس آر کے حوالے سے کیونکہ ایک ایسی antibiotic جو واحد treatment ہے ڈی اکس آر کی ہمارے بچوں کو وہ گلے کے infection میں بھی کئی کئی مرتبہ دی جا چکی ہے تو ہمارے بچوں میں resistant آنا شروع ہو رہا ہے اس لئے اس لئے government جو ہے اس نے کس step لیا ہے ایک vaccine بنائی ہے اور free of cost رکھنے کا مقصد یہ کہ ہر ایک کی access میں ہو ٹھیک ہے ای پی آئی کی جو بھی vaccines ہیں اگر آپ genuinely بات کریں that is free of cost government setup میں وہ free of cost ہے ہم آپ afford کر سکتے تو ہم لوگ private setup میں لگواتے ہیں لیکن عام عوام جو ہے ہماری government setup میں vaccine لگواتی ہے جو free of cost ہوتی ہے اور اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہوتا rumors ہمیں بہت ملتے ہیں ہمارے پاس بھی بہت rumors آتے ہیں آپ تک بھی بہت پہنچتے ہیں اب دیکھیں کوئی بھی چیز پانی کے علاوہ سب chemical ہیں reaction کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے reaction کر سکتی ہے ہزار میں سے ایک report بھی ہوتا ہے کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے اس کا یہ سے reaction ہوا لیکن جب کسی بھی campaign کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہ campaign جو ہے وہ prevention کے لیے اور immunity کو boost up کرنے کے لیے کری جاری ہوتی ہے تو government نے اسی لیے جو ہے یہ ایک vaccine کا آپ کا سلسلہ start کیا ہے کہ تو اس vaccine کے حوالے سے اب جو ہے اگر میں specific ہو کر آ جاؤں vaccine کے حوالے سے کہ vaccine کہاں سے کروائی جائے اور کیسے کروائی جائے تو پہلی بات جہاں پر آپ کا دل مانے وہاں سے کروائے ٹھیک ہے آپ کی اولاد ہیں آپ کے بچے ہیں آپ کو فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے اور اپنی موجودگی میں اپنے سامنے لگوائے اسکول کے حوالے سے بھی آپ اگر چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے اسکول سے vaccinate ہو تو آپ اسکول میں vaccinate کروائی جائے بچے کو چھوٹے بچے میرے بچے تو میرے بغیر نہیں لگواتے میری بارہ سال کی بچی ہے وہ بھی میرے بغیر نہیں لگواتی تو مجھے اس کے ساتھ بھی جانا ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آپ اس میں جاتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا مزایقہ نہیں ہے آپ اپنے سامنے vaccine لگوائیں اس کی bottle ampule کو چیک کریں اس کی expiry چیک کریں ہم خرید لیں بزار سے اگر آپ کو بزار سے مل رہی ہے this is not the conjugate vaccine جو ابھی آئی ہے ڈی اکس آر کے لیے یہ صرف گورنمنٹ نے hospitals میں ای پی آئی سینٹرز میں اور اسکول میں اس طرح سے پروائیڈ کی ہے اچھا اب اگر آپ کے بچے نے کوئی اور vaccine لگوائی ہے کیونکہ بچوں کے الگ الگ vaccine چل رہی ہوتی ہیں flu کی vaccine لگتی ہے اس سیزن میں اور دوسری لگ رہی ہوتی ہیں تو جو ای پی آئی کی protocol ہے یا WHO جو کہتا ہے جو ہماری world health organization ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ کوشش ہی کریں کہ ایک ماہ میں دو vaccine زنہ لگوائیں ٹھیک ہے ایک مہینے کا gap ہونا چاہیے تاکہ body پہلے ایک قسم کی vaccine کے لیے مکمل طور پر کام کر سکے اس کے بعد پھر آپ دوسری vaccine لگوائیں ٹائفوائٹ کی جو پہلے vaccine تھی وہ vaccine جناب تین سال تک کی coverage کرتی ہے کی ابھی vaccination ہوئی ہے وہ اگر چاہتے ہیں نہیں لگوانا تو کوئی وہ لگوان نہیں ان کے اوپر کوئی زبدستی نہیں وہ نہ لگوائیں ٹھیک ہے کیونکہ تین سال تک ان کی جو booster dose جو ان کو vaccination card کے ذریعے vaccine لگی ہے جو اس میں مارک ہوئی بھی ہے وہ basic typhoid کو cover کرے گی but not ڈی ایک سار ٹھیک ہے ابھی یہ جو vaccine ہے again ہر بچوں کے آپ سب parents جو ہیں اپنے بچوں کا ان کا کوئی نہ کوئی specific pediatrician ہوتا ہے اس pediatrician سے آپ ضرور مشورہ کریے کہ بھائی ہمیں vaccine لگوانی ہے تو اس کے لئے کیا سلسلہ ایکار ہے تو وہ اس حوالے سے آپ کو مزید guide کریں گے اچھا اب vaccine کی age کیا ہے age bracket جو ہے اس کے لئے وہ ہے جو government نے دیا وہ ہے وہ ہے 6 ماہ سے لے کر 15 سال تک کی عمر ٹھیک ہے کہ اگر آپ کا بچہ 6 ماہ سے 15 سال تک کی عمر میں fall کرتا ہے اور آپ اس کو vaccinate کروانا چاہتے ہیں تو آپ بالکل اس کو vaccinate کروا سکتے ہیں جہاں سے آپ کا دل چاہے جہاں آپ کو بہتر لگے اس کو آپ کروا سکتے ہیں again vaccine کا side effect ٹھیک ہے ہر vaccine کا کوئی نہ کوئی after effect ہوتا ہے side effect نہ اس کا after effect ہوتا ہے کیونکہ یہ live attenuated vaccine ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے بچوں کو کچھ vaccine لگی ہوں جن کے بعد بچے کو کوئی بخار نہیں آیا کچھ vaccine لگتی ہیں کہ لگاتے ہی ڈاکٹر کہتا ہے بخار آسکتا ہے وہ عام طور پر live vaccine ہوتی ہے ڈی xr vaccine vaccine جو ہے یہ بھی live vaccine ہے جس میں بچے کو vaccine لگنے کے بعد vaccine کی جگہ میں سرقی کا سختی کا ہونا اور پورے جسم میں درد کا ہونا اور معمولی بخار کا ہونا یہ اس کی علامات میں ہے کہ یہ vaccine کا effect ہے یہ نقصان نہیں ہے یا side effect نہیں ہے کہ vaccine لگنے سے یہ ہوا جس طرح سے باقی اور live vaccine سے یہ ہو رہا ہوتا ہے یہ اس میں بھی ممکن ہے ہر بچے کا شدت مختلف ہو سکتی ہے کسی کو زیادہ جسم درد ہو سکتا ہے کسی کو کم ہو سکتا ہے کسی کو سیف 98 99 تک کا temperature ہو سکتا تو جب بچوں کو vaccinate کروائیں vaccinator سے یہ بات پوچھے اس سے پوچھے کہ بھائی کیا ہمارے بچوں کو بخار ہوگا اور ہوگا تو کتنا ہوگا اور اگر ہو تو کیا کرنا چاہیے یہ بیسک چیزیں آج کے سیشن کا مقصد میرا صرف اور صرف آپ لوگوں سے یہی ہے کہ جس طریقے سے میں اپنے بچوں کے لئے سوچتی ہوں تو میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ سب کو پتا ہو کہ ہمیں کس طریقے سے ان سب چیزوں کو avail کرنا ہے گورنمنٹ نے ہمیں کوئی فیسلیٹی دی ہے تو اس کی وجہ ہے گورنمنٹ ہماری اتنی بھی بری نہیں ہے جو ہمیں ہر وقت صرف نقصان پہنچ آنا چاہے گی آپ یہ دیکھیں کہ جب پورے کراچی میں اب میں آج کے انسیڈنٹ پر بھی آج میں نہیں بات کرنا چاہتی تھی آپ یہ دیکھیں کہ پورے کراچی میں آج تو نہیں شروع ہوئی یہ کیمپین اتنے دنوں میں کہیں تو کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہوا صرف ایک اسکول کی یہ ریپورٹ آئی ہے مگر تحقیق میں اپنے طور پر خود بھی کروں گی جو میں جس حد تک ذرائعوں سے معلوم کر سکتی ہوں میں خود بھی معلوم کروں گی کہ جی کیا اس میں کیا حقیقت ہے کیونکہ یہ وہ اسکول ہے جہاں پر بلیو می اب میں آپ کو تھوڑا سا بیگراؤن اور بتا دوں یہ اس اسکول میں انسیڈنٹ ہوا ہے جنہوں نے پہلے ہی انکار کر دیا تھا کہ ہمیں تو ویکسینیشن کروانی نہیں کئی دفعہ کچھ انا کے پیچھے بھی اپنے بچوں کے اور اپنے پیاروں کے دشمن ہو جاتے تھے آپ نے ماضی میں بھی کئی مثالیں ایسی دیکھی ہوں گی why this single school why not all other schools ویکسین جو آ رہی ہے گورنمنٹ کے ہر اسکول کے الگ الگ تو نہیں آتی یہ ویکسین جو آ رہی ہے تو جنرل آ رہی ہے اسی لئے میں بار بار آپ سے کہوں گی فیصلہ کریں سوچیں سمجھیں لیکن ویکسین کروالیں اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو اس لئے کہ خدا نہ خاصتہ ڈی اکس آر جب ہوتا ہے تو ڈی اکس آر کی ٹریٹمنٹ آسان نہیں ہے بچے کو ویکسین کا آفٹر افیکٹ اگر ہو رہا ہے تھوڑا بہت بخار اس کا ہے باڈی پین ہے یہ چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں ہم نے دیکھے ہیں ڈی اکس آر کی کامپلیکیشن ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں ماں اتنا پریشان ہوتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی کہ وہ کیا کر لیں اس کے لئے گزرا وقت واپس نہیں آتا ایک اگر آپ لوگ کے پر آ جاتی ہوں دیکھتی ہوں شروع سے لوگ کیا پوچھ رہے ہیں تاکہ میں کوشش کروں گی کہ ان کا جواب دے سکو پہلے تو سب کو والیکم السلام اب دیکھیں جو فائزہ بات کر رہی تھی انسیڈنٹ کے حوالے سے تحقیق کے بغیر کسی بھی خبر کو پھیلانا جو ہے وہ نہ صرف غلط ہے بلکہ ایک طریقے سے پورے معاشرے میں ایک افرت افری پھیلا دینے والی بات ہوتی ہے پورے میری اس بات کا مقصد یہی ہے کہ پہلے سمجھیں خود تحقیق کر لیں اس کے بعد لگوائیں بچے کو ویکسین سب سے زیادہ ٹرس تو ہمیں اپنے پیڈیٹریشن کے اوپر ہوتا نہیں لگوانا اسکول سے نہ لگوائیں اپنے پیڈیٹریشن سے لگوائیں لیکن اپنے بچے کے لیے دیکھیں کہ کرنا کیا سوپر ٹائفوائیڈ کا بھی میں بتا چکی ہوں ٹائفوائیڈ جو ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ہے کہ وہ ہر طریقے سے انٹیبیٹکس کا بے زیاد دریغ استعمال نہیں کرنا اچھا جناب محمد انساری اللہ پاک خوش رکھے جزاک اللہ اچھا اور کوشش ہی کریں کہ ریومرز پہ کان نہ دھائیں حقیقت پہ جائیں میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ جس حد تک میں معلوم کر سکتی ہوں اس واقعے کی حقیقت کا میں جیسے ہی مجھے کوئی آثینٹک خبر ملتی ہے میں ضرور ڈسکلوز کروں گی اچھا جی آگے آپ نے اور کیا بات مجھ سے پوچھی ہے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے ٹائفوائیڈ کے حوالے سے تو کینلی آپ اپلوڈ کرتے جائیں میں ساست بتاتی جاؤں گی ٹائفوائیڈ ویکسین کی سیفٹی ریلائیبیلیٹی اگر یقین رکھیں تو ہے نہیں تو ہم کسی بھی چیز کی ریلائیبیلیٹی تو نہیں دے سکتے اب آپ دیکھیں آپ اپنے بچے کو پینیڈال بھی پلا رہی ہیں کئی بیماریوں میں کئی وجوہات میں ڈاکٹرز مجھ سے پوچھتی ہے اگر ویکسین ہوئی ہوئے دو ایئرز میں تو اب دوبارہ کروانی ہے کروانے کی نید ہے کل اسکول میں ہے جو ہو رہی ہے دیکھیں سارا دو سال کی عمر میں جو ویکسین لگی تھی اگین وہ سیمپل ٹائفوائیڈ کے لیے تھی دیکھ کے لیے نہیں تھی جو میں کیا اب میں ویکسنیشن کروا سکتا ہوں مرسلین صاحب اب آپ تھوڑا ویڈ کر لیجئے بچی کو اپنی پریویس انفیکشن سے ریکور ہونے دیجئے ٹھیک ہے مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ پریویس انفیکشن سے ریکور ہونے دیجئے کوئی بھی انفیکشن جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے بچہ اس اپنی امیونٹی بلڈ اپ کرتے کیوں کیونکہ یہ ویکسین ہے یا کانجگیٹ ویکسین کی وجہ سے فیور ہو سکتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ چونکہ دنگی میں مبتلا رہا ہے اور دنگی کی وجہ سے پچھلے اس عرصے میں اس کا فیور اور وہ ساری اس کو اشیوز رہے ہیں تو دوبارہ جو ہے وہ ایک بخار کی وجہ سے پھر وہ پریشانی کے لئے آپ کا باعث نہ بن جائے وہ اچھا جی افشین سکھیرا چیس کنجیشن میں دی جا سکتی ہے آفٹر ویکسین فیور ہوتا ہے چیس کنجیشن میں دی جا سکتی ہے آفٹر ویکسین ہلکا فیور ہوتا ہے آپ جو اپنی ٹریٹمنٹ کر رہی ہیں چیس کنجیشن کے لئے وہ کنٹینیو رکھئے یہ ویکسین اس کو کانٹرادکٹ نہیں کرتی ٹھیک ہے ویکسین ویکسین کو کانٹرادکٹ کر سکتی ہے ویکسین انفیکشن کو کانٹرادکٹ نہیں کرتی اچھا سارا نے کہا کہ دو سال کے بعد پانچ سال کا بوسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ تین سال کی اس کی امینویٹی تھی پانچ سال کا بھی اگر آپ نے لگوایا تو بھی ٹائم بہت گزر چکا ہے آپ لگوانا چاہیں تو بلکل لگوا سکتی ہیں اچھا انٹیبائٹک ختم ہونے کے بعد دوسرے دن ویکسین ہو جائے گی کہ ویکسین سے پہلے آپ پیڈی اٹریشن سے بھی ضرور مشورہ کر سکتے ہیں اور اگر ایک سال پہلے ویکسین لگی ہے تو دوبارہ میں بتا دوں کہ ایک سال پہلے جو ویکسین لگی تھی سیمپل ٹائفوریٹ کے لئے تھی جو تین سال کی کوریج کرتی ہے اور آپ چاہے تو ڈی ایک سار کی اس کو دوبارہ لگوا سکتی ہیں اور نہ بھی چاہے تو سیمپل ٹائفوریٹ سے بچہ سیف رہے گا اچھا جناب اب میرے خیال میں اس نیوز کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور افشاں کہتی ہیں بہت اچھی انفرمیشن دی آپ نے جزاک اللہ بہت تھوڑا سا اس بات پہ بھی روشنی ڈالیں کہ جو اس کول میں ہوا اس کی وجہ سے کیا ہو سکتی ہے کیا وہ ایکسپائر ہو سکتے ہیں یا پھر ان ٹرین ڈاکٹر دیکھو ہاں اب اگر ہم جنرل ریکر بات کریں کہ بھئی وہاں پر کیا ہوا ہے اگر ان کیس خدا خاص تا ویکسین کا بھی ہے بچے بہت سنسٹیف ہوتے ایک بچے کو روتا دیکھ کے پوری کلاس رونے لگتی ہے اگر ایک بچہ جو ہے ان کانشیس ہوگا اس کے پیچھے چھے بچے اور بے ہوش ہو جائیں گے یہ باتیں ہوتی ہیں مطلب اس کی وجہ وہ ویکسین کی پرابلم آ سکتی ہے مس ہینڈلنگ سے ٹھیک ہے کہ اگر وہ پروپرلی ہینڈل نہیں کی گئی تو اس کی وجہ سے نظر آیا ہوگا میری ناخص اخل کے حساب سے اگر وہاں پہ تو پہلے تو یہ کہ انفرمیشن صحیح ہے اور دوسری ہوتی ہے کہ مس ہینڈلنگ کی وجہ سے بھی خدا نہ خاصتہ ایسا کوئی ایشو آ سکتا ہے تو اسی لئے اپنی سپرویزن میں اپنی نگرانی میں اپنے سامنے اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کروائیں تاکہ آپ بھی ریلیکس رہیں اور آپ کا بچہ بھی کمفورٹیبل رہے اور انٹرامسکولر ہے انجیکٹبل ہے تو اس کا اورل سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ خود یاد کر کے بتائیں کہ آپ نے بچے کی اتنی ویکسینیشن کروائی ہے تک پورا کارڈ آپ کا فیل ہوا ہوگا کبھی آپ کے پیڈیٹریشن نے پوچھا ہے کھانا کھلا کر لائے ہو نہیں لائے دودھ اس وقت آپ کر سکیں اس میں کوئی رسٹرکشن نہیں ہوتی کیونکہ یہ آپ کی گیسٹو انٹرسانل ٹریک میں نہیں جا رہا ہوتا اچھا جی سنہ کہتی ان کے بچے کی سپتمبر میں سیکنڈ ویکسین سیکنڈ سنہ آپ کے بچے کا اپنے ایج نہیں میرے خال میں آپ کا بچہ بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کی بہتر آسان ہے تو اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کاف ان جیس کنجیشن میں بلکل کر سکتے ہیں اور بچے کو دست الیرژی ہے تو کیا ٹائفوائی کی ویکسین بلکل لگوا سکتے ہیں ویکسین کا انفیکشن سے الیرژی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کسی بھی خزم کی ویکسین کا کیونکہ ہمارے یہ الیرژی جو ہے ہم سب کو رہتی ہے جب باہر نکلتے ہیں ہم چھیکتے رہتے ہیں خاصتے رہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو پروٹیکشن دینے کے لیے یہ ضروری ہو جاتی ہے جیس 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 ایکٹی بھاگنا دوڑنا شروع کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں جو بیس بیس میتھ ہے واتر پیوریفیکشن کا وہ آپ کا بوائلنگ ہے بوائلنگ اور بوائلنگ کے بعد اس کو فیلٹر کر لینا مل مل کے کپڑے سے چھان لینا اگر آپ منرل واتر بھی بھی یوز کر رہی ہیں تو آپ بوائل کرنے کے بعد تاکہ اس کے جو سیڈیمنٹ ہیں وہ اس میں سالٹ ہو جائیں گے بوائلنگ is the best method ابھی تک جو ریجسٹر ہے جو documented ہے بوائلنگ سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا پانی کو صاف کرنے کا ہم کتنا ہی فلٹر لگا لیں اگر فلٹر آپ کے پاس ہے بھی تو فلٹر وارٹر کو بھی بوائل کرنا ہے آپ منرل وارٹر لارہی ہیں آپ منرل وارٹر کو بوائل کر کے بچے کو دینا ہے کیونکہ یہ سب سے بیس طریقہ بوائلنگ ہے آپ اپنے سامنے کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پانی ایک سرٹین ٹیمپریچر پہ آکے بوائل ہونا شروع ہوتا ہے جتنے آپ کے جراسی میں وہ سب اس میں مر جاتے ہیں ایکٹیو نہیں ہوتے مر جاتے ہیں بلکہ الٹا اچھا جی سید فہد میری وائف کے پیٹ میں کافی پین ہے مجھے نہیں آ رہا ایون دارول صحت میں ففٹین ڈیس پہلے ان کو پین سید فہد صاحب آپ پوچھنا کیا چاہ رہا ہے میں آپ کی بات یہ سمجھی نہیں کیا آپ کی وائف جو ہیں وہ ٹائفوائیڈ میں مبتلا ہیں ان کو ٹائفوائیڈ کا ایشو ہوا ہے جس حوالے سے کیونکہ جنرل بھی اگر میں کہ آپ نے ان کو دکھایا وہ تو آپ نے ان کو امرجنسی میں دکھایا لیکن بہتر ہے کہ کسی اچھے فیزیشن کو آپ ان کو دکھائیے تاکہ رول آؤٹ ہو سکے کہ ان کے پیٹ میں کیوں درد ہے کیونکہ بی پی بھی ان کا شوٹ کر رہا ہے اور اس کے لئے پر کنسلٹیشن چاہیے ہر چیز جو ہے اگر اتنے ملٹیپل کمپلینز آرہے تو اس کے لئے پراپر کنسلٹیشن ان کو چاہیے بہت اب ان کو اگدم گھبراہت اور بی پی بڑھ جاتا ہے سید فاد صاحب take it very serious consult your doctor consult your physician جو ان کے تمام issues کو ریزولف کر سکے محمد جناب دیکھیں ویٹ کرنے کا یہی ہے کہ at least one منت at least one منت four weeks ہم منم جو ہے وہ clearance کا time دیتے ہیں اچھا جی patel صاحب کہنا ہے کہ 1.25 years کے بیٹے کو لگوا سکتی ہوں ہے as per schedule دو سال پہرے بالکل لگوا سکتی ہیں جب تو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ 6 ماں کے بچے سے لے کر کے 15 سال تک بچے کو لگوانی ہے اور hhs میں different branches کے شرعہ الگ dates ہیں اور وہ آپ کے پاس circular آ گیا ہوگا اور اس کے حوالے سے آپ اس کو attend کر سکتے ہیں ایک دفعہ پھر بتا دیں vaccine کیسے چیک کریں دیکھیں vaccine check کرنے کا سب سے دے ڈبا آپ اپنے ہاتھ میں لیں یا آپ کہیں سے بھی کر رہی ہوں ڈبا آپ اپنے ہاتھ میں لیں آپ اس کی seal چیک کریں ٹھیک ہے کہ آپ کی جو ampoule ہے وہ properly sealed ہے کہ نہیں ہے اگر properly sealed نہیں ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کی manipulated vaccine ہے vaccine کو استعمال شدہ vaccine ہے یا vaccine کے ساتھ کچھ گھڑ بڑھ ہوئی ہے یا اس کا proper دھیان نہیں رکھا گیا ہے properly sealed vaccine اور expiry date دو چیزیں کافی ہیں مارکٹ سے نہیں لینی بزار میں available نہیں ہے یہ صرف specifically hospital set up میں EPI centers میں اور schools میں آ کر کے سکول میں پلان کر آتے ورنہ EPI centers میں dates ہیں مختلف اداروں میں ہیں کئی labs ہیں جہاں پر انہوں نے EPI centers بنائے ہیں جہاں سے میں وابستہ ہوں ہمارے پاس بھی ہے اور وہاں پر آتے ہیں بچے کروانے کے لیے انہوں نے specific time رکھا ہے کہ جیتنے سے تک آپ آکر کروا سکتے ہیں سیمی افتخار میں آپ کو بتا دیا صدف کہتے ہے دنگے was positive three weeks back although his cbc done toys splitlets were fine doctor told me bacteria was there but not attacked do I also wait as recommended صدف آپ کا جب بچے کے اندر آئی جی ای آئی گیا ہے ٹائپ ڈینگی کا آئی جی ای کا مطلب ہے کہ جی بچے میں وہ جراسیم آئے اس کے اندر جراسیم آئے ٹھیک ہے لیکن اس نے آپ کے بچے کو نقصام نہیں پہنچ آیا اس وقت میں آپ ابھی کیونکہ یہ campaign ابھی تو specifically ایک time کے لیے ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو ویکسینیٹ کروا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے بچے کو فیور وغیرہ بھی کچھ اور نہیں ہوا اور بچہ جو ہے وہ اس سے سیف رہا جراسیم آیا لیکن بچہ اس سے سیف رہا یہ ماں سوچو کہ ویکسین لگے گی تو ڈینگی کے جراسیم جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے نہیں وہ بچے کی قوت مدافعت ماشاء اللہ اتنی ہے کہ اس نے ان کو سیف رہا ان سے اچھا جی اکبر علی صاحب کا کہنا ہے اکبر صاحب جو ایک بات میں بار بار کہ ہمارے پاس جو ویکسین شیڈیول تھا جو ای پی آئی کا ہم نے فالو کیا ہے جو ہم نے لوگوں کو لگایا ہے جو ہمارے بچوں کے لگا ہے جس کا پورا کارڈ ہوتا ہے ہمارے پاس پیدائش سے لے کر پانچ سال تک کی عمر تک اس میں ٹائفوائٹ کی یہ ویکسین شامل نہیں ہے وہ بیسک ٹائفوائٹ کی ہے دی اکسر کی نہیں ہے تو دی اکسر کی تو لگانی الگ سے اچھا سید فہد میری بیٹی فائی ویئرز کی ہے اور ان کو بچمن میں لگوئی تھی اب آپ بالکل لگوال ہیں کیونکہ وہ جو لگوائی تھی سیمپل ٹائفوائٹ کی تھی ڈی اکسر کی نہیں تھی اچھا سینا کہتی ہے اور میرے خیال میں میکسمن کو یہی ایک سوال ہے کہ دوبارہ لگوانی چاہیے یا نہیں تو اس کا ایک سیمپل جواب یہی ہے کہ آپ کی ویکسنیشن ہوئی بھی ہے لیکن چونکہ یہ پہلے ای پی آئی میں شامل نہیں تھا جو ہمارا پروگرام آف ایمینایزیشن ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان رن کر رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان رن کر رہی کہ مطلب یہ مس سمجھیں کہ سرکاری ہسپتالوں میں جو پرائیوٹ لی بھی ہم بچوں کو کرواتے ہیں ہم ای پی آئی کو ہی فالو کر رہے ہوتے تو اس میں پہلے ڈی اکس آر نہیں تھا کیونکہ ڈی اکس آر کا ایشو نہیں تھا اب ڈی اکس آر ڈیویل اپ ہوا ہے تو ایک انیشیلی تمام بچوں کو ایک بیسک ایمیونٹی دینے کے لیے ایک کیمپین چل گئی جیسے سب بچوں کو دیا جا رہا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اگلے جو نیکس آپ دیکھیں گے جو ای پی آئی کارڈز آئیں گے اس پر شامل ہوگی اچھا جناب مہناز مشورہ دینا چاہ رہی تھی کچھ خواہد صاحب کو کہ جی کیا دکھا ہیں ان ڈاکٹر کو وہ باقی اس پڑھ لیں گے اچھا پتہ ہی نہیں چلا ایک گھنٹہ ہوگیا ٹھیک ہے تو جناب میں اپنے سیشن کو یہی پہ ختم کرتی ہوں اور اگین اگین یور چائل یور رسپانسیبیلیٹی ٹھیک ہے آپ کوئی بھی کوئری ہے گو ٹو اسکول آسک ٹو اسکول مینجمنٹ اگر آپ نے اسکول میں کروا رہے ہیں تو آسک ٹو اسکول مینجمنٹ ٹو کلیریفائی آپ کو جو فارم دیا گیا اس میں یس اور نو کا آپشن ہے اس میں کہیں بھی آپ کے پر زبدستی نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں لگوانا آپ اس پر نو ٹکر سکتے ہیں لیکن آپ اپنے پیڈیٹریشن سے بچے کے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں اور اس حوالے سے آپ اپنے بچوں کو پھر اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو اوکی کرتا ہے آپ اپنے ڈاکٹر سے سیٹسفائے ہوتے ہیں تو آپ لگوائیں لیکن مقصد صرف یہی ہے کہ اپنے بچے کا خیال ہمیں خود رکھنا ہے ہمارے بچے کا خیال کوئی اور نہیں رکھے گا اور جو چیز روز مررہ کی بیسس پہ ہے ہاتھوں کی صفائی کھانے کے غزہ کا خیال پانی کا خیال تو وہ سب آپ لوگ کنٹیلیو کریں ہوفیلی کہ انشاءاللہ بچے ہمارے بھی محفوظ رہیں گے اور جو میں نے جنرل ہائیجین کی چیزیں بتائی وہ صرف ٹائفوائٹ کیلئے نہیں ہے وہ بہت ساری اور بیماریوں کے لئے بھی ہیں تو جناب یہ ہمارے پاس یہاں پر ہے جن لوگوں نے مس کر دیا ہے وہ اس کو ریکارڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں پھر آپ سب سے انشاءاللہ ملاخات ہوگی کوئی اور ایسا ایشو ہو جس حوالے سے آپ لوگ چاہیں تو آئم دیر انشاءاللہ پھر ملاخات کریں گے آپ سب بھی اپنا خیال رکھ اللہ حافظ